دلے میں آج کرونا کے ایک سو پچیس نئے معاملے سامنے آئے ذرائع نے بتایا کہ ریچور دلے میں آج انہیں چھبیس اگسٹ کو ایک سو پچیس کرونا کے مضبط کیس درج ہوئے ہیں اس طرح اب تک ریچور دلے میں چھہہزار دو سو ساٹھ معاملے درج کیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق آج بیانوں افراد سہتیاب ہو کر اسپطال سے ڈسچارج ہوئے ہیں اس طرح کرونا مرد سے اب تک ٹھیک ہو کر اسپطال سے ڈسچارج ہونے والے کل افراد کی تعداد چار آزار نو سو سترہ ہوئی ہے ذرائع کے مطابق آج دو افراد کی کرونا سے موت بھی ہوئی ہے مائکو مائے تعلیمات کے لپٹی ریکٹر یعنی ڈی ڈی پی آئی نے آج ایک علامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ اگر عوام میں کسی کو سرکاری امدادی مدارس یا پھر خانگی مدارس کے مطالق کوئی شکایت ہے یا وہاں کی دیدامے سے مطالق کوئی شکایت درج کرانا ہو تو وہ سپٹمبر چار تک اپنی شکایت درج کرا سکتی ہیں ان شکایت کو دی ای آر اے اینہ دسٹرک لیول ایڈوکیشنل ریگولیشن آتھارٹی کے تحت ان شکایت کی سنوائی کی جائے گی اور ان مسائل کا حل کرایا جائے گا لہذا عوام کو جو بھی پراویٹ مدارس سے شکایتیں ہیں پراویٹ اسکولز کے انتظامیہ سے جو بھی شکایتیں ہیں اس سلسلے میں چار سپٹمبر سے خبل ڈی ڈی پی آئی دفتر پہنچ کر اپنی شکایت سبمیٹ کی جا سکتی ہے زلہ مینارٹی ویلفیر آفیسر نے آج ایک ایلا میاں جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ایسے مددور جن کا تعلق مینارٹی طبقے سے ہے وہ محکومہ لیبر کے دفتر جا کر اپنے ناموں کا اندراج کرا سکتے ہیں تاکہ انہیں مختلف حکومت کی سہولیات مل سکیں انہوں نے بتایا کہ محکومہ لیبر کے تحت لیبرز کو پینشن کی سہولت بیمے کی سہولت اور ان کے بچوں کے لیے سالانہ وظیفے کی سہولت سکولرشپ کی سہولت اور دیگر مختلف منصوبوں کے تحت مختلف سہولیات فرام کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ اخلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے کسٹرکشن مزدور ٹیکسی ڈریورز آٹو ڈریورز اور دیگر شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں مزدور محکومہ لیبر جا کر اپنے ناموں کا اندراج کروا سکتے ہیں ستہائیس اور اٹھائیس اگش کو شہر کے بعض علاقوں میں لوڈ شیٹنگ کی جائے گی جس کام کے ذرائع نے بتایا کہ ستہائیس اگش کو دوپہر بارہ بجے سے شام چھ بجے تک برخی سربراہی مزدود رہے گی انہوں نے بتایا کہ گدوال روڈ، انڈرسٹیل ایریہ، دیوی نگر، حریجان وڈا، نواب گڈا، آئیا بوڑی، مڈی پیٹ، واتر ٹینک، بسند باوی سرکل، مونور وڈی، گوشالا روڈ، سیاہ تلاب، جلان لگر، آئی ایڈی اسمٹ لیاوٹ، ماروتی نگر، گنگا پرمیشوری لیاوٹ، آئی بی کالونی، جوتی کالونی، بیجنگیرہ روڈ، مانک پربو لیاوٹ، آر ٹیو سرکل، مانتالیم روڈ، ن گرگرہ لیاوٹ، پزمان آف ٹاکیس، موچی وڈا، نیتا جی نگر، آشوک نگر، کیس آٹی سی ڈیپو، بی آر بی سرکل، جی ڈی توٹا، گیتا مندیر، پٹیل روڈ، برستا اور پیٹ، وغیرہ جیسے ایریہ میں، اس دن دوپہر بارہ بجے سے شام چھے بجے تک برخی سربرائی مددود رہے گی اسی طرح 28 اگسٹ کو صبح 10 بجے سے دوپہر دو بجے تک سائمہ کالونی، یم وی جی کالونی، انڈسٹریل ایریہ، گدوال روڈ، اشوینی کالونی، پنچمکی کالونی، واسوینگر، ینجیو کالونی، نیلکنٹشوار نگر، اقبال نگر، امبیٹکن نگر، فاروخ انوار کمپنی، اییا بوڈی، نواب گدھا، گازیار پید، هنمن ٹاکیس، نگریشوار ٹیمپل، جوار نگر اسکول، بولمن روڈی ر ویدیانگر، واسوینگر، یلویڈی کالونی، جوار نگر، ٹیلی فون ایکچینج، ریچوار بانی پیپر کے خریب، تمہ پور پیٹ، کرشنا دیورایا نگر، شنکر تنگ کالونی، سنٹرل اسکول، مانک پربو لی اوڈ، دنٹل کالونی، نو دیا انجینیرنگ کالونی، ویجی لیکشمی لی اوڈ، لکشمن لی اوڈ، امرکر لی اوڈ، مانک نگر، گورنمنٹ پالی ٹیکنیک، ساویتری کالونی، وغیرہ ایری ایریوں میں اٹھائیس اگسٹ کو دو پہر دو بجے تک برخی سربرائی مزدود رہے گی، اس سلسلے میں مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 08532 226386 پر بھی رب کیا جا سکتا ہے ایس سلسل اور پی او سی میں اچھے نمبر 08532 سے پاس ہونے والے سابقہ فوجی یا بھی فوجیوں کے بچوں کو نقد انام اور عزاز ذرائع نے بتایا کہ سال دوہزار انیس اور بیس میں ایس سلسل اور پی او سی میں اچھے نمبر 08532 کے ساتھ پاس ہونے والے ایکس آرمیمنٹس یعنی سابقہ فوجی اور پریزنٹ فوجی کے بچوں کو بچوں کے لیے کہ تیمیہ اعزاز سے نوازہ جائے گا اور انہیں نقد انام بھی دیا جائے گا اس سلسلے میں محکومہ کا دفتر جو کہ گلبرگاہ میں واقع ہے وہاں پر 30 نمبر سے قبل درخواست فارم داخل کی جا سکتی ہے